بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ملکمجد پاکستان پنجاب قجرات سے جناب بہت سارے کبوترباز دوستوں نے کافی دفعہ کون بھی کیا ہے متعدد بار اسرار کر رہے ہیں کہ بازی میں جن کبوتروں کو ہم نے ڈالنا ہے یعنی کہ وانڈر نکال نہیں ہے اس کے بارے میں بتائیں تو میرے کبوترباز دوستوں کے پاس تمام نسلیں مجود ہیں سیالکوٹی بٹیرے، ڈابوالے، گولڈن اور بہت ساری تفصیل میں نہیں جاتا ہوں بہت ساری نسلیں ہمارے کبوترباز دوستوں کے پاس لیکن جو خاص بات یہ ہے کہ جو بھائی بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بازی والے کبوتروں کو جو ہم نے کبوتر سارے رکھے ہوئے ہیں اس کی جو ہم نے وانڈر نکال نہیں ہے سات کبوتر ڈالنے ہیں، گیارہ ڈالنے ہیں جتنے بھی کبوتر ہم نے بازی میں ڈالنے ہیں اس کے بارے میں بتائیں تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کبوتر بازی کے شعبے میں آپ نے تین چیزوں کا خیار رکھنا ہے جو کہ کبوتر آپ نے بازی میں ڈالنے ہیں اس کا نمبر ون ہے شان شان سے مراد یہ ہے کہ کبوتر ٹھیک تھا اچھے طریقے سے کھڑا ہو پنجابی میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ لنگوٹا اس کا ٹائٹ ہو مضبوط ہو، ایکٹیو ہو اور دوسری بات یہ ہے شان کے ساتھ اڑان، اس کی اڑان ٹھیک ہو تاکہ اس کی زیادہ اڑان ہوگی تاکہ زیادہ گھنڈے میں گھنڈے بنے گی، ایورج میں زیادہ آگے آئے گا اور آگے چل کے لاست کبوتر بھی ہو سکتا ہے نمبر تین جو خاص اور اہم چیز ہے وہ ہے سیان شان، اڑان اور سیان تین چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں رنگ نسل کی ضرورت نہیں ہے پہلے جو ہمارے پرانے استاد تھے اور ہم خود بھی کبوتر کی کوئی بٹیرے نہیں دیکھتے تھے کوئی ڈابوالے نہیں دیکھتے تھے جو کبوتر زیادہ اچھے اڑتے تھے شاندار ہوتے تھے وہ ہی کبوتر ہم بازی میں ڈال دیتے تھے وہ ہی کبوتر میں ارزلٹ دیتے ہیں اسی کو ہم خوراک دیتے تھے اسی کا جو ہم نے تیاری کرنے کی اسی کی کرنے ہیں تو تمام بائیوں سے گزارش ہے کہ تین چیزوں کا خیال رکھیں شان، اڑان اور سیان اس طریقے سے آپ کبوتروں کی وانڈ نکالیں وہ ہی کبوتر آگے لے کر آئیں اور اسی کی تیاری کریں اسی کے ساتھ اس کی سنبھال اور تمام جو آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے وہ ہی آپ اس کبوتر کے ساتھ کریں ان کبوتروں کے ساتھ اس میں سے پھر جو اوپر والے اول درجے کے ہیں جیسے کہ ہم نے پر رکھے ہیں اول پہلا پار ہے جو جن کا ٹائم ہے تین سے پانچ بجے تاک ہے کچھ کبوتر ہمارے پانچ سے سات بجے تاک اٹھتے ہیں اس کو ہم ایک نمبر گنتے ہیں اول نمبر پار گرتے ہیں دو نمبر جو ہوتے ہیں وہ بارہن سے تین تاک ہوتے ہیں اور تین نمبر جو ہوتے ہیں یہ دس سے بارہن دکھ ہوتے ہیں تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ عام اور سادہ بات یہ ہے کہ اچھے جو اوپر والے پارے ہیں وہ آپ نے اگلے رکھنے ہیں تاکہ آگے جو کبوتر آپ نے رکھے ہیں وہ آگے چل کے ہمارے کام آئے کبوتر سید موٹے ہونے چاہیے ان کی بگلیں بنی ہوئی ہیں ان کو پھرتے ہوں اور وہ ہی کبوتر آپ نے ڈالنے ہیں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں تین چیزوں کا خیار رکھے ہیں شان، اڑان اور سیان اسی کے ساتھ یعظت چاہتا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو گروپ میں شیئر کریں اور اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ یعظت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی